مشکور فرمایا معذر صاحبی حضرت صاحب مرخہ انیس دو آزار بائیس بروز جمعرات صبح آٹھ پینٹالیس کے وقت مسئلہ ڈاکو بلا کسی ججک اور بلا کسی خوب پر خطرے کے حضرت افغان کے گر میں داخل ہو کر اصلے کے زور پر حضرت افغان اور ان کے گھر والوں کو یرغمال بنا کر گھر میں ڈکی پی کر کے نگدی اور زیورات لوٹے ہم صبحی قومی جرگہ اس واقعے کی نہ مضمت کرتے ہیں نہ صرف مضمت کرتے ہیں بلکہ اس کو حضرت افغان جیسے زمدار سیاسی و قبائلی رہنما کے خلاف منظم منصوبہ بند گنوانی سازش سمجھتے ہیں کیونکہ برجشتہ طویل عرصے سے حضرت افغان پورے صبح اور بالخصوص زلہ کوئٹہ میں سماج دشمن آناصر کے خلاف ایک پرسکون وہ پرہامن بہامی اطراب پر مبنی معاشرے کے قیام قبائلوں کو قربتوں کی جانب راغب کرنے قبائلی علاقائی جگلوں کے خاتمے میں فحال و متارک کردار ادا کرنے کے لیے جو بلوس خدمت سرانجام دے رہے ہیں وہ مختلف شکلوں میں موجودہ مافیاز اور ان کے سرپرستوں کو ارگز قابل قبول نہیں کیونکہ جرائم پیشاہ ناصر نے امارے پرہامن رواداری پر مبنی روایات کے برخلاف مختلف شکلوں اور مختلف طریقوں و عداتوں کے ذریعے معاشراتی اقدار و روایات کو جس طرح تیس نیس کیا جا رہا ہے اس نارواق قابلی گریفت اور منفیق طریقہ کے مرتقب گینکس مضبوط سرپرستی کے بغیر ایسے اقدامات نہیں کر سکتے ساپی آزاد صاحب لہذا اگر اس دردناک اور شررناک واقعے میں ملعوس دکیٹ گروہ کو گریفتار نہ کیا گیا تو ہمارے خدشات درست ثابت ہوں گے اور ہم یہ وضاعات ضروری سمجھتے ہیں کہ واقعے کے پوراً بعد زرغون پیستری کے رائشوں کی کمیٹی بازعی کمیٹی سراغڑگی کے بلوچستان اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر سکندر خان ایڈوکیٹ کی سربراہی میں دی آئی جی کوئٹا سے اونے والے مذاکرات میں متعین کردہ وقت تک انتظار کریں گے اگر متعین کردہ وقت تک دکیٹ گریفتار نہ ہوئے تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ انتظامیہ اپنی ذمہ داروں کو نبانے میں مکمل طور پر ناکام اوچ کی ہے اور ہم اپنے جالو مارک کے تاپس کی خاطر میدان نے عمل میں نکلنا ہوگا اور دکیٹ گروہ کو کیپ کردار تک پہنچانے کیلئے ار قسم کے اتجاج کو اکے محفوظ رکھتے ہیں ساتھی حضر صاحب انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دکیٹ گروہ کے دوران دکیٹ گھر کے سین میں کڑے ہو کر موبیل پون پر گھر کے کمروں کی معلومات لیتے رہے لہٰذا جدید دور اور آئی ٹی کے موصل نظام میں پھر بھی دکیٹ میں ملوث گروہ کی خلاف کاروائی کا نہ ہونا شکوک و شبات کو جنم دیتا ہے لہذا ہم مزیراعلا بلوچستان قائم مقام گورنر بلوچستان زلعی انتظامیہ سربراہان اور متعلقات آنوں سے دربندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اس ناروا اور منفی طرز عامل میں ملوث گروہ سے برامدگی کو یقینی بنا کر جلد از جلد گریبتار کا کھڑی سے کھڑی سزا دے کر عبرت کا نشان بنائیں اور نوا کے لئے کے آس پاس بڑھتی ہوئی چوری ڈکیٹی رہیزنوں کی وعداتوں میں ملوث گروہ کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تانہ اور انتظامیہ اپنی ذمہ داریوں کو یقینی طور پر بجا لائیں تاکہ علاقے کے لوگ میں پیلی ہوئی بیچینے کا خاتمہ ممکن ہو سکے من جانبی قومی صوبائی قومی جرگہ بلوچستان یہ ہمارا اتجاج ہے یہ ہماری آواز اس وقت پر آپ کو کسی کے شک ہے یہ کون ترسکتا ہے نہیں نہیں کوئی شک ہمارا نہیں ہے اگر شک ہمارا ہے تو حکومت اس کو گریبتار کر لے ہمارا شک تو کسی پر نہیں ہے واقعی سالوں بات آپ جب تک پولیس سے رفتت کیا پولیس کے لئے پیش رفتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیا بدا ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم چاپے مار رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گریبتار کریں گے بس کچھ پتا نہیں چلا ہے نہ ہمیں پتا ہے کہ کدر چاپے مار رہے ہیں زبانی بولا ہے کہ ہم نے چاپے مار رہے ہیں جمعے کے دن سے لے کر اگلے جمعے تک جمعے کے دن یہ مذاکرات ہوئے ہیں ایک آبتے کا مطلب ہے جمعے تک ڈیژیژیژید